بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسن نمبر سکس ہمارا ایکسپلین دا ڈیفرنٹ جنریشن آف کمپیوٹر جنریشن کہتے ہیں کسی جنریشن کہتے ہیں دور کو کہ جنریشن ٹو جنریشن کمپیوٹر آپ کا چینج ہوتا گیا کمپیوٹر آپ کا ویری ہوتا گیا مثلا کیا فرق آیا کمپیوٹر میں کمپیوٹر میں تین چار میجر ڈیفرنسز جو جنریشن ٹو جنریشن آئے وہ کیا تھے نمبر ون کمپیوٹر سائز میں انیشلی بہت بڑا تھا یعنی کمرو جتنا کمپیوٹر ہوتا تھا جسے آپریٹ کرنے کے لئے بھی کئی کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا یعنی جو آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں یہ پاکٹ کمپیوٹر تک آپ کی بات پہنچ گئی جسے ہم پانٹاپ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بات دیں کمپیوٹر کی سپیڈ بہت سلو تھی یعنی ایک پروسیسنگ کو پرفارم کرنے کے لئے کئی کئی دن کئی کئی گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا تھا جبکہ کک ریسپونس کمپیوٹر کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو گئی نمبر تری کمپیوٹر ایکسپینسیف بہت ہوتے تھے صرف بڑی بڑی گورنمنٹ لیول پر ایجنسیس لیول پر کمپیوٹر ہوتے تھے جبکہ اب پرسنل کمپیوٹر کے طور پر آپ کے کمپیوٹر یوز ہونے لگ گئے یہ تین چار میجر ڈیفرنس ہیں جو کمپیوٹر جنریشنز میں آپ فیل کریں گے کمپیوٹر جنریشنز میں یہ تین چار میجر ڈیفرنس ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں تو بیسیکلی کمپیوٹر نے یہی فرق ڈالا ان تمام چیزوں میں کمپیوٹر بہری ہوتا رہا اب سٹارٹ کرتے ہیں we have جنریشنز آف کمپیوٹر کمپیوٹر جنریشن is step in technology انیشلی آف کمپیوٹر جنریشن was used between hardware and technology but currently it has been extended include both of the hardware and software جنریشن آف کمپیوٹر کی بات کریں سب سے پہلے first generation first generation کمپیوٹر کا time period کیا تھا بیٹا first generation کمپیوٹر کا time period تا 1942 to 1955 اب اس میں main components کون کون سے تھے first generation کمپیوٹر میں vacuum tube used ہوتی تھی vacuum tube were used as a main component vacuum tube was fragile glass device that could control and amplify electronic signal it was the electronic component that was being used in first generation کمپیوٹر کمپیوٹر کی heat up ہو کے جل جایا کرتی تھی computer model کون کون سے first generation کمپیوٹر میں advec تھا جو 1942 میں use ہوتا تھا eniac univec یہ تمام کمپیوٹر بلکہ large size تھی اور unreliable اور defective یہ اس کے جو تھے air condition required more chances of hardware failure non profit table اور computer software and commercial production was difficult and costly یہ بیٹا آپ کی first generation تھی اب ہم بات کرتے ہیں second generation of کمپیوٹر کی second generation of کمپیوٹر کی بات کریں تو time period کیا تھا اس کا 1955 سے 1964 تک second generation computer کا time period تھا اس میں main component transistor use ہوتا تھا transistor جسے transfer register کہتے ہیں were used as a mean component they are small in size میں نے بھی آپ بتایا تھا کہ generation to generation computer size میں چھوٹے ہوتے گئے تو تقریبا کئی سو transistor مل کر ایک vacuum tube کے مطابق size ہے انہیں سائز اتنا چھوٹا ہو گیا اور اس کی speed بھی fast ہو گئی اور اس کی انڈیویجل کمپوننٹ had to assemble by hand into functional circle they manual assembly of انڈیویجل کمپوننٹ is costly therefore its commercial production was difficult and costly computer language کی بات کریں high level language اور کبول اس میں use ہونے لگ گئی تھی اس کے computer model کون کون سے تھے IBM 700 series IBM 1400 series اور IBM 1600 series جو ہیں اس پیرٹ میں ڈیویلپ ہوئے advantages کی بات smaller in size میں نے بھی آپ کو بتایا first generation کے نصبر transistor جو ہیں size میں کافی چھوٹے ہوتے تھے more reliable less heat generated better portability air condition required تو انہیں بھی تھا اور software commercial product کے لئے یہ بھی ڈیفکرڈ اور costly تھے یہاں تک transistor second generation کی invention تھی third generation کی بات کریں تو third generation میں 1964 سے 1975 تھا third generation کا time پیرئیر main component اس میں IC جسے integrated circuit کہتے ہیں جو چھوٹے آپ کے different electronics item میں IC لگے ہوتی ہیں وہ third generation computer کی invention تھے circuit were initially integrated on a single silicon circuit chip this technology was called small scale integration SSI small scale integration technology بھی یہ کہہ راتی تھی اس computer کے model کون کون سے IBM 360 series PDP series اور ICL 1900 advantages وہی size میں چھوٹے تھے more reliable تھے working speed fast تھی easy movable تھے totally generally purpose harder کئی ہزار circuits جو ہے آپ کی ویکیم ٹوب کے برابر تھے air condition required highly difficult technology required اب جو آپ use کرتے ہیں اپنے computer میں processor وہ fourth generation computer کے use کر رہے ہیں زیادہ آپ fourth ویسے fifth generation یا آپ کی total five generation ہے first میں vacuum ٹیوز ہوتی تھی second میں transistor use ہوتے تھے third میں آپ کی آئی سی fourth میں جو آپ micro processor use کرتے ہیں وہ fourth generation ہے جو اب تک use ہو رہی ہے اس نے لکھا ہے time period 1975 to present main component اس میں جو تھا وہ very large scale integration new basically processor تھا small in size reliable heat generation is low much faster in computation easily portable because of their small size totally general اور fifth generation جو ہے present beyond جیس پر working ہو رہی ہے وہ آپ کی ہے artificial intelligence یعنی جو up current جس پر ہم working کر رہے ہیں fifth generation جس پر day by day مزید چیزیں add ہوتی جا رہی ہیں وہ آپ کی artificial intelligence کہلاتی ہے یعنی جو ہم آج کام کر رہے ہیں scientists رہے رہے کمپیوٹر رہے رہے کمپیوٹر رہے رہے آئی کی جو پر آئی ٹھو ٹھو جیپان و آہ جیپان آہ ہیز چیزن ٹو پرو لوگ پرو گیر لوجک لینگویج سپر ٹھو 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 بیویج یعنی ایسی مشین بنا لے دیکھیں جتنے بھی سینسر لگے ہوئے ہیں دیفرن مشین میں وہ بیسیکلی یہی تو کام کر رہی ہیں آپ دروازے کے پاس پہنچتے ہیں دروازہ آٹومیٹلی آپن ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ سینسر ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہماری پریزن اور اسے اپن کرتا آپ گاڑی کو ہاتھ لگاتے گاڑی آٹومیٹلی آلارم کر جاتی ہے وہ کیسے کرتی ہے وہ یہ سارا فیفت جنریشن پر ورکنگ ہو رہی ہے تو یہ آپ کی جنریشن سی پانچ ٹوٹل جنریشن ہے دوبارہ سن لیں فرس جنریشن میں ہم لوگ ویکیم کیو بھی یوز کرتے ہیں سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزیسٹر یوز کرتے ہیں تھرڈ جنریشن میں آئی سی انٹیگریٹی سرکٹ یوز کرتے ہیں فور جنریشن میں مائیکرو پروسیسر یوز کرتے ہیں اور فیفت جنریشن آپ کی آٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوتی ہے is it clear